محمد شویب رضا دونوں انتہائیں بھی ہمارے سامنے باد اوقات آ جاتی ہیں کہ ایک اس کے جواز کے اوپر بہت زیادہ دلائل دے رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے عدم جواز پہ آج ہم بہت ہی ایک انفارمل سی سیٹنگ میں بیٹے ہوئے ہیں اور جناب محمد امانت رسول صاحب سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں اس طرح کا محول کیوں ہے اور خاص طور پر کچھ ایسی ابحاظ جو بہت علمی ہوتی ہیں جن کا جواب اور جن پہ علمی انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بہت ہی بازاری طریقہ کار سے حل کیا جاتا ہے اسلام علیکم سر آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں میں فارملی تو آپ سے نہیں جواب طلب کروں گا لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں فر ایسیمپل پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہیومن ملک بینک کا ایک مسئلہ اب مسئلہ تو نہیں اس کو کہیں گے کہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی کراچی کے اندر اس کے انعقاد ہوا اور اس کو شروع کرنے کی کوشش کی گئی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستان میں اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو بڑا بازاری انداز کے اندر اور بڑا ہی ایک پبلک لیول پہ آکے اس کو ڈل کا نہیں کوشش کی جاتی ہے مسئلہ علمی ہے اس پہ اہل علم کی رائے چاہیے اس کے جواز عدم جواز کا معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بات کون کر رہا ہے یوٹیوبر اس کے اوپر بات کون کر رہا ہے موٹیویشنل سویکر اور پھر وہ ایک ایسا نیریٹیو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ نیریٹیو ایسا پھیلتا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم کو بھی اپنی آراز سے پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پبلک میں رہنا ہے انہوں نے روز پبلک میں نکلنا ہے اور ان پبلک کی وجہ سے ہی ان کی ایک فیم یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک جو ہے نا وہ اثر اور سوخ ہے تو اس پہ آپ جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ صدی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے جو کلامی مسائل تھے جو جہاں سے پھر بریلوی دیوبندی تب کے بھی پیدا ہوئے یعنی یہ گروپس پیدا ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات میں ہمیشہ علمی حلقوں سے بات جو ہے وہ چل کر عوامی حلقوں تک پہنچی اور ایک رجحان آج تو سوشل میڈیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک رجحان آپ کو بہت عرصے سے نظر آئے گا کہ علمی مسائل میں عوام کی جو مداخلت کہہ لیجیے یا ان کی دلچسپی کہہ لیجیے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو علم غیب کا مسئلہ ہے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ نور و بشر کا مسئلہ ہے اور ایسے مسائل ہیں شاہ اسماعیل دیلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الیمان وہاں سے جو مسائل پیدا ہوئے اور ایسے آگے آپ چلتے جائیے تو وہ جو مسائل علماء کے درمیان تھے وہ پھر عوام میں بھی آئے جس کی بنیاد پر یہ مسالک کی دیواریں کھڑی ہوئیں فرقہ وارانہ ماحول بنا تو فرقہ وارانہ ماحول اور ان دیواروں کو جو بڑا کیا جاتا ہے وہ بغیر عوام کی سپورٹ کے اور حمایت کے اور تعاون کے نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی خاص ایک فیلڈ کا ماہر ہے مثال کے طور پر وہ ہسٹری کا ہے اور اس ہسٹری کے بنیاد پر اگر اس کو ایک پاپولیریٹی یا ایک فیم اگر اس کو معاشرے میں مل جاتا ہے تو اب لوگ اس سے اب تاریخ پر صرف بات نہیں کرتے اب اس سے سوال مذہب کے حوالے سے بھی کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے بھی کرتے ہیں اب وہ اپنے علم کے مطابق ان کا جواب بھی دیتا ہے سیئے اور اہل علم کی جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو اس انداز سے مت پیش کریں معاشرے میں کہ جس میں اس موضوع کا جو ایک مقام ہے جو اہمیت ہے وہ مجروح ہو تو ان کا طریقہ کاری یہ ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر وہ گفتگو کریں اور اس پر اور خوز کرنے کے بعد تفکر اور تدبر کرنے کے بعد پھر اس کا جو حل ہے وہ دیں ہمارے ہاں جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب سوشل میڈیا ہے اور مختلف ذرائع ہیں اور ہر شخص کو اب اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرے اب وہ جو نقطہ نظر ہے وہ جو رائے ہے ہمارے ہاں اکثر طور پر جو لوگ بناتے ہیں وہ شخصیت پرستی کی بنیاد پر بناتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہمارے دور کے کسی مشہور عالم نے اور کسی شیخ نے اگر کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جس کا میں شاگرد ہوں تو میری اب کوشش ہوگی کہ میں خود اس مسئلے کو نہ پڑھوں نہ سمجھوں اگر کسی شخص نے اس سے مختلف رائے اپنی بیان کر دی ہے تو پھر ہم اس پر اور اس کی تزہیق بھی ہم کرتے ہیں یعنی لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ کم میرا استاد ہے میں نے اس سے پڑا یا عقیدت ہے مجھے اس کے ساتھ اب انہوں نے اگر ایک فتوہ یا ایک رائے دے دی ہے تو اب میرا جو رجحان ہوتا ہے تقاضہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ہی اب اس فتوے کو مان لے اور تسلیم کر لے جبکہ علم کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پر اختلاف چلتے رہتے ہیں اختلاف میں اور دوسرے کی تزہیق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لیکن امانے صاحب معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اہلِ علم ہیں وہ بھی تو اپنی رائے خاص مجھے لگتا ہے یہ میرا آئیڈیا ہے کہ خاص پبلک کو دیکھ کے بناتے ہیں یعنی وہ بھی جب اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کس طرح کے لوگ ہیں اگر وہ اہلِ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود بھی ان کا ایک علمی مقام ہے تو ان کی رائے اور طرح کی ہوگی لیکن جب وہ جمعہ کے خدمے بھی ہوگے جب وہ کسی محفل میں ہوں گے کسی پبلک گیترنگ میں ہوں گے تو ان کی رائے اپنی رائے نہیں ہوگی وہ شاید سامنے والوں کا پریشر ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عوام کے سامنے بات ہوتی ہے وہ عوام کی تربیت کے موضوعات ہونی چاہیے یعنی مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے تو اس جمعہ کے موضوع پر اخلاقیات کے بارے میں بات ہونی چاہیے والدین کے حقوق و فرائز کے بارے میں بات ہو میاں بیوی کے معاملات ہیں تجارت ہے کاروبار ہے سو قسم کے موضوعات ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کے اکثریت یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے اخلاقی اصلاح اور تربیت ان کی ہونی چاہیے باقی جو علمی موضوعات ہوتے ہیں وہ علماء کے درمیان رہنے چاہیے چونکہ اب ماحول ایسا ہے کہ اب جو ایک موضوع ہے یا ایک مسئلہ ہے وہ فوراں سوشل میڈیا پر بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ بڑی مشکل ہوتی ہے علماء کے لیے بھی اہل علم کے لیے بھی کہ اگر وہ ایک رائے پہلے دیتے ہیں اور وہ اسی رائے پر قائم رہے ہیں اور کئی دفعہ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ جب عوامی پریشر جس کو ہم کہتے ہیں دباؤ بڑھ جاتا ہے تو وہ کئی دفعہ اپنی بات کو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ الفاظ اس کے چینج کر کے یا مختلف انداز سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی جو انٹینسٹی ہے جو اس کی شدت ہے وہ کم ہو جائی وہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بلکل ہی اپنے موقف کو چینج کر لینا وہ بھی کوئی حرج نہیں اس میں یعنی کہ اگر کوئی عالم رجوع بھی کرتا ہے لیکن رجوع کرنے میں بھی پھر وہ علم کی جو سکاہت ہے جو متعلیہ ہے تحقیق ہے ہر پہلو پر غور و فکر ہے تو رجوع بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے آئیمہ اور فقہانے کئی مسئلوں میں رجوع رجوع کیا یعنی امام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے تین تین چار چار دفعہ رجوع ثابت ہوتا ہے اسی طرح دیگر آئیمہ سے بھی تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن عوام کا رجعان اور عوام کی طبیعت اور ان کا جھکاؤ دیکھ کر اپنی رائے کو بدلنا تو میرے خیال ہے کہ یہ جو صاحب علم ہے اس کے جو علمی ایک مقام ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں یہ بات لیکن میں تو اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت سے اہل علم خاص طور پر اگر ہم اس مسئلے پہ بات کریں جو موضوع چل رہا ہے ہیومن ملک مینک والا تو اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے ایک تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ پبلک کو دیکھ کے بنی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ رائے پہلے بن گئی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ریورس کیا گیا یا اس کو پھر دوبارہ سے اپنی الفاظ وہ کہتے ہیں میں اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں اس کو ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس لیا گیا تو میرے خیال میں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک طرح سے وہ خرابی کہہ لیں یا ایک طرح سے ابحام پیدا کرنے کی وجہ بندہ ہے جب برہ خیال ہے کہ اس پر بھی ان کو شاباش ہی دینی چاہیے اس لیے کہ انہوں نے اگر اپنی رائے کو اتنی جلدی بدلا یا رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ بھئی پہلے یہ میری رائے تھی اب میری یہ رائے ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس پر بھی ان کو شاباش دینی چاہیے اور ہم ان کا نام بھی لے لیتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب مدد صلی اللہ علی اب ان کی دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی قربانی کا وقت گزرا نا تو اس وقت بھی پچھلے سال بھی ان کی یہ رائے سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی فکحانفی میں قربانی جو ہے یہ واجب ہے تو وہ ان کا کہنا تھا کہ اس کا جو نصاب بنا لیا جائے وہ چاندی نہ بنائی جائے ساڑھے باون تولے سہی ہے سہی ہے کیونکہ وہ تو پھر ہر شخص پر ضروری ہو جائے جائے گی تو انہوں نے پھر ساڑھے ساتھ تولے کا کہا کہ اس کو بھی نصاب بنایا جا سکتا ہے سونے کو ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ بھی ایک انہوں نے موتدل رائے متوازن رائے انہوں نے دی تو علماء کا تو اصل کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جو دین نے آسانی دی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائیں وہ مسائل کے جہاں پر ان کو اجتہاد کی ان کو رائے دینے کی فتوہ دینے کی اجازت ہے جس ایریا میں تو اگر اس میں بھی وہ تشدد کا راستہ یا شدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو میرے خیال ہے کہ اس پر ان کی تحسین ہونی چاہیے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے نیمیلکل ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ایک تو ہے قرآن کریم کسی بھی چونکہ وہ اصولی چیز ہے ہمارے سامنے سب سے پہلا وہ ایک لیول ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی دین کی تفہیم کو اس کے بعد سنن ہیں اس میں احادی صربہ کی چیزیں آ جاتی ہیں پھر آگے اصحاب رسول کا طریقہ کار ہے اصحابہ ہیں اور اس کے بعد تابعین اور پھر فقہ مطلب یہ ایک لمبی فیریس اچھا اب اس میں اس مسئلہ کے اندر خاص طور پر ہیومن ملک بینک میں وہ چلے وہ انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے کہا جی ہم نہیں بناتے باکستان میں وہ ایک الگ دیبیٹ ہے لیکن جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور قرآن کا جو اصولی بات ہے وہ کیا ہے خاص طور پر دو آیات ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے ایک تو جس کے اندر دودھ پلانے کی مدت کو یا ماں کو کہا گیا کہ وہ دودھ پلائیں اتنی مدت میں اور دوسری پھر رزات ثابت ہونے کے وجہ سے جو رشتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے ہماری رہنمائی کی دیکھیں جو علماء میں حساسیت پائی جاتی نا سینسٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بجا ہے اپنی جگہ پر اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو اس کو بیان کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ فرق نہ ہو رشتوں کا مثال کے طور پر قرآن پاک نے جو بیان کیا سورة النساء کی آیت نمبر تیس میں ایک تو نصب ہے حرمت کی وجہ ایک رضاعت ہے دوسرے تیسری مساہارت ہے ملکل صحیح یعنی سوسرالی رشتے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اور رضاعت اور نصب یہ تین چیزیں ہوگی آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ اگر یہ نئی ہیں تو پھر معاشرے کی کیا سورت حال وہ انگامہ اور مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ نہیں کوئی احترام نہیں کوئی تعلق نہیں اور کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ حفظ مراتب نہیں ہے وہ تو بالکل جنگل کا معاشرہ پھر بن جا ہے تو یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے اور اس پر جو علماء نے حساسیت کا مظاہرہ کیا عامیت کا مظاہرہ کیا اور اس پر انہوں نے ایک دفعہ ایک رائے دی پھر دوسری رائے دی تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ اقدام اپنی جگہ پر درست ہے اور ان کو ایسا ہی ایک علماء کو عالم دین کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے سینسٹیو مسئلہ ہے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اصول کو بیان کر دیتا ہے آپ چند چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے مثال قطور پر نکاح کو دیکھ لیں آپ طلاق کو دیکھ لیں میع بیوی کے تعلق کو دیکھ لیں قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کیوں اس لیے کہ یہ یونٹ جونس ہے یہ بنیاد ہے انسانی معاشرے کی اسی سے ہی ہم پہچانے جاتے ہیں اور اسی سے حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے تو اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو علماء نے جو اس پر رویہ اختیار کیا بے شک یعنی جواز کا ہے یا ناجائز ہونے کا دونوں طرف ہیں لیکن جو جواز میں ہیں وہ تو علماء کی تعداد کم ہے لیکن جنہوں نے اس کے ناجائز ہونے کا خطوہ دیا وہ علماء کی تعداد سے ہوتا ہے پاکستان نے بہت کم آوازی ہیں جو جواز کی قائد یعنی پہلے تو تو اس پر آپ فوکس کریں کہ قرآن مجید نے جب حرمت کا جہاں پہ ذکر کیا سورة النیساء کی آیت نمبر 23 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے ماں کے بارے میں کہا کہ یہ تم پر حرام کی گئی بیٹویوں کے بارے میں کہا بہنوں کے بارے میں کہا پھر پھوپیوں کے بارے میں کہا خالاؤں کے بارے میں کہا بتیجیوں کے بارے میں کہا بھانجیوں کے بارے میں کہا یہ نصب کا ہو گیا اس کو بیان کر گیا اب اس کے بعد قرآن پاک نے اب اس کے بعد رضا یعنی گویا کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کا تعلق جو آپ کا نصب سے تعلق ہے اس کے یہ اس جیسا یا اس کے قریب ہو جاتا ہے یہ معاملہ کیوں اس لیے کہ رضائی ماں جیسے حقیقی ماں ہے کہ آپ کو انسان کو دودھ پلاتی ہے بچے کو جوان کرتی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ رضائی ماں ہے کہ جو اس کو دودھ پلاتی ہے اب یہاں پر جو ایک اہم نکتہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ عربیت سے واقف ہیں عربی لیٹریچر سے واقف ہیں عربی زبان سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ مہاتکم اللہ تی اردع نکم تو یہاں پر مبالغہ کا مانا موجود ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے ایسے ہی کسی کو دودھ پلا دیا جیسے کوئی بچہ رویا اس کو بہلانے کے لیے دودھ پلا دیا تو اس سے رضاعت ثابت ہو گئی نہیں قرآن پاک نے جو اسلوب اختیار کیا آپ اس کو تھوڑا سا عربی ماحول اس کا سماج اس کے کلچر کی روشنی میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ عرب کا یہ کلچر تھا کہ جب پتہ چلتا تھا کہ بھئی بچے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بادیا نشین خواتین مرد حضرات ہوتے تھے تو وہ آ جاتے تھے اور آ کر بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو دو سال تین سال جو بھی ہے وہ اپنے پاس بچوں کو رکھتے ان کو دودھ پلاتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے اور شہروں سے دور لے جانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت حلیمہ سادیہ آئی تھی اور آپ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو اس لئے ہم اس تعلیمہ سادیہ کو رضائی ماں بھی کہتے ہیں تو اس لئے قرآن پاک نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے تو اس کو اگر ہم پیشے نظر رکھیں تو وہ فقط اس طریقے نہیں تعلق بنتا کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک دفعہ دودھ پلا دیا یا بچے کو بہلا دیا یا روتا ہوا تھا اس کو چپ کرا دیا تو ایک خاتون نے اس کو چونکہ دودھ پلا دیا تو لہٰذا حرمت ثابت ہو گئی قرآن کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کا رشتہ ایک بچے کا خاتون کے ساتھ رضائی ماں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک حقیقی ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ شفقت کا ہے وہ محبت کا ہے اور ساتھ رہنے کا ہے دودھ پینے کا پلانے کا یہ جو پورا ایک سنیریو بنتا ہے اور جس میں ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے قرآن پاک در حقیقت اس کو یہاں پر بیان کرتا ہے اب دیکھیں ایک اور مقام ہے قرآن پاک میں سورة البقرہ میں دو سو تینتیس میں وہاں پر جب میہ بیوی میں علیدگی ہو جاتی ہے اب قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ علیدگی ہو گئی ایک صورت یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کو ماں ہی دودھ پلائے گی تو ماں دودھ پلائے گی تو پھر جو باپ ہے یعنی اس بچے کا باپ اور اس کا سابق جو شوہر ہے وہ پھر اس کو تو تام اور اس کے لباس یہ اس کا ارینج کرتے لئے لئے اس پر لازم ہے جو ایک رواج کے مطابق کہہ لیں ایک مروش طریقے کے مطابق اگر دونوں اس بات پر مشورہ کر لیتے ہیں تیہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ دودھ نہیں پلائے گی جو اس کی سگی ماں ہے تو پھر قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر آپ کسی اور عورت کا ارینج کریں گے جب آپ اس عورت کا ارینج کریں گے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کے لئے آپ اس کا جو معافضہ ہوگا جو اس کا حدیعہ ہوگا جو کچھ بھی بنے گا وہ پھر آپ اس کو معروف طریقے سے آپ تیک کریں گے اور اس کو آپ ادا کریں گے یعنی وہ شوہر ادا کرے گا وہ شوہر اس کا یعنی باپ جو ہے بچے باپ وہ اس کو ادا کرے گا صحیح ہے اچھا اب قرآن پاک نہیں یہاں پر جو الفاظ کے والوالداتو یردعنا اولادہونا حولین کاملین اب یہاں پر دو سال کی مدت اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو مدت دو سال کی ہے اچھا چھئی ہے یعنی دو سال کی مدت ہے اب یہ آپ کسی کے سفرد بھی بچہ کریں گے تو وہاں پر بھی تو آخر وہ اس کو اپنے پاس رکھتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے تو وہ بالکل ایک ماں والا تعلق جو انسا ہے وہ رضائی ماں اور اس بچے کی درمیان قائم ہو جاتا ہے اس چیز پر فوکس اور توجہ کرنی چاہیے کہ جس کو قرآن پاک نے بھی جی بلکل آپ نے جو خاص طور پر یہ حساسیت والا معاملہ جو ڈسکس کیا ہے علماء کی حساسیت ہے اس کو ضرور میری خیال میں موضوع بحث بنانا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ حساسیت اگر علمی پیرائے میں ہو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں جب سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اپنے پوری تہذیب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تو بنیاد ہی صرف خاندان ہے نا فیملی ہے اور اگر وہی آپ کا یونٹ بکھر جاتا ہے منتشر ہو جاتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ پھر یہ جو پورا ایک معاشرہ اور انسانی معاشرہ یا ایک مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جس میں بقاعدہ طور پر کیٹاگرائز بھی کیا گیا جس میں مراتب بھی رکھے گئے جس میں حقوق بھی ہیں فرائز بھی ہیں رشتہ داری بھی ہے تعلق بھی ہے سارا کچھ ہے وہ تو سب کچھ نشت و نابود اور سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ اس بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے جس طرح ذمہ داری یا یہاں پر حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے تو میں اس پہلو سے کہہ رہا تھا کہ یہ فطری بات ہے ایسا ہونا ہی تھا بلکل ٹھیک ہے اچھ ابھی ہمارا چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے دھکران سے رہنمائی ہم نے لیا آپ کی رائے جاننے کوشش کی ہے ہم احادیث پہ بھی اسی طرح کیسے بات کریں گے کہ احادیث احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس پہ رضاعت والے اور پھر فقہا والے اس پہ چلے جائیں گے کہ اصول جو وضع کیے گئے ہیں اور پھر جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو بہت شروع ہوئی ہے اس کے اوپر آپ واقف جانے گے لیکن ابھی کیونکہ وقت ہمارا ختم ان کے قریب ہے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اگلی نشیست میں ہم حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ